مددائی آل محمد جناب باقی رضا حافر اللہ حوالی ان کے بعد مددائی آل محمد جناب سید شوال حیدر آپ گجنہ والا خطاب فرمائیں گے جناب جابر عباس قیامت دعائی آل محمد جناب بسم اللہ وعید رحمان الرحیم اللہ وکل وقلی اکل حجت اکلی اللہ سلواتکہ علیہ وعلا آبائی فیہا زی ساعت وفی کل ساعت من جات اللہ ولین وحافظا وقاعدا وعلا سب ودلیل حطا تسکنہو حرزکت ون وطمتعو فیہا عطا یا رب محمد مآل محمد اجل فرجعان محمد مالک حاضرین دے عبادت منظور فرما بارالہ بھائی عامر عباس دے رزق اس مزید توفی کی دے مالک مملین و ممنات دے جتنے نیک آجات ان پورے بارالہ بیمارہ و شفاہ کاملہ مالک جتنی دعاوز میں لگین مستجا فرما بھائی اولادا کو اولاد اندرینہ مالک اللہ مکروزہ دے غیب توں کرنا فرما بارالہ پریشان حال مملین و ممنات دیاں پریشانیاں دور فرما کوشش کرو آمین سارے آکھو مالک حج و زیارات نصیب فرما کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دواستی حضاداری دی خود حفاظت مالک اللہ دوران الزکر کوئی کمی کوتہ ہی ہوئے تمہا فرما مالک اللہ ملک پاکستان سلامتی ادا فرما مذہبِ حقہ دا بول بانا فرما مالک مملین و ممنات مالک آپس اتفاقوں کے نصیب فرما کریم اللہ بار بار دعا ہے مشکل دور ہے پراشون زمانہ ہے صدقہ عجد دن دا ذکر دوارس دا جلد زبور فرما خلوات بلندہ ازنا نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ حد بلندہ ہوئے کوشش کرو حیدری یا علیہ السلام حسینیت زندہ باد کافی تعداد ہے تو علیہ مرے باد سادہ نام کہیں بلند ہے پھر بولو سارے بولو حسینیت زندہ باد زندہ باد یدیدیت مردہ باد حال محمد دے دشمنت اللہ نات اپنے نیک حاجات دی قبولیت واسطے بلند سلوان فرصد ایمان بارس سے ذکر ذکر اچھ موجود ہوندہ ہے کیونکہ ذکر ملعقید ہے ہوندہ ہی اتھائیں جتا ہون جانا آندہ ہی اون بندہ ہے جنوے دعویٰ تک خیر ہون کہ جڑا مہمان مزبان دے مزاج دے خلاف ہوئے اس دی جگہ زیادہ دیر نہیں تو جو ہے تو سمجھے بات سا دے مہمان ہو ہم سمی مسافر مہمان ہیں مارس تمہیں دے آبما کہیں کوشش کرو میں دے بات سا دی آمد عظمت کرم سلامتی وست ملک سلوان سپیکر اللہ کوئی لی اس کو تھوڑا اٹھے کر شوڑے نہیں 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 پچھنے اٹھے کر شوڑے کوشش کرو بلند سلوان پڑھو پھر بھی اپنیاں زبانا نو مزید وزود دیو درودنال اللہ سلی اللہ محمد وآل محمد مالک تور امان مزید سلامت رکھے جو حکم ہویا میں مطابق حاضر ہو گئے مالک بانیان نو مزید سلامت فرماؤ مولا اور اس عزدار مومن نو مزید طاقت لے جڑا چاندہ ہے جو میں بعد سے آدھا ذکر کراؤں اپنے اس عبادت دی مزید قبولیت وست سلوان 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 محمد اللہ روحان عوض باللہ وِحِمَلَ شَيْتَان رَجِيم بسم اللہ وِحِرْرَحْمَا رَحِيم سلوان سلوان بسم اللہ الہم دلاللہ اللہ رَجِيم براؤ قلو بنا ببلایت محمد سلوان سلوان بسم اللہ وحِم اللہ الہم دلاللہ اللہ رجِيم براؤ قلو بنا بسم اللہ آمین علیہ السلام و سلامت و سلام علیہ ملکہ و نبی و آدم و بین الماء و عبتین صلوات یا سید العرب مکی المدنے کے لاؤں فی شاو نہیں و ماہر سلناو قیلہ رحمت اللہ علمین صلوات و سلامت و سلام علیہ و خلیفتہی و ابن ام مہین و وعور سے علم ہی علم الاولین والاخرین علیہ بن عبی طالب امیر علم ممنین صلوات علم امیر علم یاوزیلت المسج والممبر فاوتا الوہد والبادر والہن والبیر اللہ میں عبیل حسن والہسن حسن عزاد بھی سونی حسن نام بھی سونی سیاد اللہ چونکہ یہ علقاب تو ہر سارے رست نہیں یہ اللہ دے عطا کرنا خطاب سیدل اولیہ امام الہدہ امیر الممنین صلوات سلام محمد اللہ امیر علم و سلامت و سلام علیہ و سیدت آجاو کھڑے جلیلت المقدومت پیادا شام دے صدر باغار درچ قیتہ کھڑ کے شمار کتاب قرآن ہے پڑھ دا جیڑان دے جیت ہی کمارن پتھا اور سوا تجی اپنی مرضی لتامی ہی دیا نندے پتھران دا تیر زخمی ساین برباب این خون ہاں وہاں دا قائد ید آرات بان گئی پاک ہجاب تا دی محبت کو دیکھ تا سلی نال پیا پڑھنا بسم اللہ کرنا رونیاں کھا حسین چنگیاں لگ دی اوکیاں ستران اللہ میں پاڑنا ماں تُسا سون لوگو انہیں سونا میں پڑھنا نمازدارو منہ حسین آگاں کن شاہر دی روح موجود آئی جے شام دے حلات لکھا تائی پی آدھا شام دے ستر بازار دے رچ بازار جان دے ہو نا بازار تو جڑا بندہ واقع پھے تیک کی تاں کھڑ کے شمار خطاب قرآن ہے پڑھدہ جڑا ندھت ہے ایک و مارن پتھا اور خواب ساگر دے دا لکھا میہ دیاں دے پتھران دا تائی زخمی ساین رباد این خون حوادہ قیدیاں دا آزات بان گئی پاک ہجا بلاؤن میں سلامت رو چونکہ ذکر بہت ازمت والا ہے اور میں وقت دیتا ہے ات کوشش کردہ مزنون پڑا لیکن تیرے سارے وقت نال حسینیت دا مزاج نہیں یہ تیرے سارے خیال ہیں اپنے آپ کو تسلیدی خاطر مین مردی قصر میں یہ ذکر نو دعا اتنی ہے اس ذکر نو انجاکھا کہیں دی دعا ہے مخدمہ آلیہ سیندہ یہ وقتاں دا مہتاں جیرے کوئی ندر بیٹھے کوئی بدار بیٹھے مجیس گلن البیس لیں جو حکم نکتے لیں انہیں مطابق میں چاندہ چند سترہ مضمون دیئے ذہنے چاہ جائے اور انہیں بعد طالعہ میں دعا ہوسا کہ ایک اڈا ہی نہ سوچا کر جو میں حیثان لا مانا ہے بیٹھا یہ دروازہ ایسا ہے جتنا جھکدان سے اتنا سمر پہند آس اج کل حالات چوکے آزادار ہیں کوشش کر اتنا اتنا تک تاری پاؤنچ ہے تو کوشش کر سکتے اپنے اپنوں اجینٹ دے اٹھاٹ نہ دے اپنے اپنوں اللہ میں ابانس دس آیا دے لجبان سید مولت والا عبادت منہور فرماؤے کوئی ادر ادر دی مات نہیں اگر بھی ہو سی تو اتا داری دہوالیں اے ل ہو سی ماتھی کوشش ہے کہ ہر رنگ تب بھل ہو جائے اور ہو سی دیوان ہے کیونکہ ساری خیرات ساری عقیدت ساری بقا یہ چار آنسو ہیں دن لن آنکھ صرف نم ہو جائے تو ازاداری ہو گئے دی تیرے واسطے تو کوئی مجبوری نہیں تیرے واسطے کوئی پابندی نہیں مجبوری ہائی تعلید یہ دی مجبوری ہائی تعلید یہ دی مجبوری ہائی تعلید میں چالا آج دی مدلس چاہے فضائلے چاہے مزائبے ساندھا دیتا دے صدقے پڑھا کرائی تب بابا جی سید واسطے ہیان دیگا مباس میں داکھنا سوکھ ہے کچھ پتے کو سمجھ آئیے تو سوئے ازادار ہو سیدہ دے واسطے پر ہائے نکل دی عقیدہ تے تو ان پتے بس دے سونے ہن اگلہ لفظہ اکھا ہے صفحہ دریش بیٹھے ہو پھر زندگی گزر گئی ہے مسائل مظلوم دے سوندیاں تھک پہو نہیں تھکے چونکہ اس ذکر مدعا ہے مقدومہ آگیا کچھ نسلنا چاہے دیکھ رہا ہے کنہی بس دے حالنا شاگردے ہزا لے ہوں سکردے اندین کبرا نال کبرا چوار پائنس سال دردہ میں سنتے پہ مورتان دے رہی ہے کنہی کوئی مجلس پڑھ لے صرف میں ایجنٹ دے تو بکانہ لگا کر نہیں میں چاہنا کہ جتنے دن حیاتی دے خلو سنال مظلوم دی پر صداری ہو جائے رزق تاکی بادشاہ بڑھا دیتا ہے جوکہ بادشاہ حسین تا دیتا ہے نہیں کھوٹ نہیں سکتا آج بھی حاضر ہو گیا پھر نصیب دی بات ہے وسط زمانے دی روت دا ایک واقعہ سنا کے لڑے حاجت مند بیٹھے میں دعا کرنا خود میں بھی حاجت مند دا تو ضرور دی اقینہ دعا کر سمولہ میں بھی بیٹا دے عزدار اور ماتنی بیٹا اور جو بے اولاد ہیں مالک مالک انہوں نے حیاتی مالک عزدار بیٹے عطا فرماؤ وسط زمانے دی روت دی بچ پاند فرے مارے حسین دا شان دے ملک دا بھٹکویا مسافر تھکویا اتی با دا مالے چین دا مدینے پہنچائے چرچے سوندو رسول دے بھئی وہ دروازہ کوئی بنجے تو ہاتھ ہیں دے نہیں مالے نہیں چونکہ تقدیرِ الٰہی دن مالے کے تقدیر بدلانے دے میں تر عبادت ہے جو خیل نہیں ہونا چاہتا میں نا آکھنا چاہتا کوئی کس میں دا آج چاہتا لیکن حسینیت ہے جو ڈازہ دار بند ہے میں اس میں گلا سکتا آگ سکتا جو ہو سکتا ہے متنہ غافل بیٹھو ہوئے کئی خیال اچھ بیٹھو ہوئے پہنچا نبی دی کچھ رہی چاہتا ہے سلام علیکل سلام کون مسافر جاندے تہاننا یہ توڑی ساری اگلنا نا تاکہ بچاندے ذہنے چاہتا ہے مضمون ڈاکسا آجائے کون مسافر کہ تُدھے شام دے ملک دا کیا نام ہے راہے کی میں آئے ہیں آتھ کھول بھائیں کہ تڑی دو ہمیں پوری ہوسے کی میں آئے ہیں سوئی اولاد کوئے رہی رسول موظم نے جتھی مقزم آلی دختی مطالعہ فرمائے لو ہے محفوظ دار نگاہ مالو ہے محفوظ دار گل کی دین رہے والے پاس مخاطب اور میں نے فیلحال تلی اولاد لکھی کوئے نہیں رسول دیئے نگاہ مالی یا تختی تے پریشان ہو کے ٹرپیہ مسافر کائے مسئلہ حد دیتے ہیں روندو یا مسافر درباری جو ہے ہستیہ کائناتے ہیں کائے یہ دیٹھا بنی گا لائنا تو میں خالی فیلحال اولاد نے لکھی گل نہیں سمجھی روندو یا دربار تو دھرے میں دیکھنا چاہتا ہوں بندہ کیڑا کیڑے خیالت پیٹھا ہے روندو یا دھرے روندو یا دھرے جہیں دربار دے دروازے تو دھتھا ہے وہ دروازہ لکھا ہے جہیں گلی جو دھتھا ہے اس بابا جی گلی لکھی ہے جہیں میدانوں نے چھ دھتھا ہے میدان لکھا ہے گلنا سچین شیعہ سنی کتبیج موجود ہے اور میں ہاتھ بندہ پہا اس مضمونتے پہ غوری میں کریں میں شام دو ہلار یارت بی بی دی ذری تباہ کے تصدیق ناغ جو جملے بنائے لکھے ہوتے سامنے پیش کرنا پہا اور میں دعا پہا کرنا ان بھی بی بی دا روزہ سکھلا پہا ایک ظاہر تالا آیا جہیں دا پیغام میں تون دیونے چانا وہاں کہے لگ دا ان یہ اداوس روزہ آجی مومدین کوشش کر کوشش کر نیت کر اور کلامیں وہ جانے نہ پیسنے سے تو نیت کر کوشش کر ہر رات دورکات نماز بی بی انہاں حدیع کر کے یہ نیت کر کے سڑت مار سڑو میں نو شام میں مظلوم دادا کر ہاں تا تری جلدی زباری گا سی اداوس روزہ آجی سلیدہ اور آج بھی کوشش کر رہے آخر ازا کر تک ہر بندہ پرسہ دے کے بلدے اور خلوص نیتنا پرسہ دے بڑے وہاں منتہ ہے ذکر بڑا عظیم ہے ازدار بیٹھے ہو کیا ہے گل یاد مری شام دے مرسان فر بازار اس گل یک چاوکے میدان میں جتھے جائے جتھے اور لکھے جوانا ہو اس کوشش کیتی کرو اپنے جگردے کنٹرول کیتا کرو تھوڑی بادت زائے نہ ہوئے بزرگن کہیں نیرانہ ہر کوئی ٹورو میں نے کئی پڑھے نوالے ٹور گئے کئی پڑھے نوالے ٹور گئے کوشش کر آپ نے آپنو ثابت کر جو میں بزرومہ دا عظیدار آرہا مکانی بیٹھے ہو مصافرنو روندے ہویاں اوہ سریتھا ہے جڑا تو انو روندہ نائی دیکھ سا سلام ہے کچھی دی عظیدارینو ہر ذاکر نو سنو جو جیسے پڑھ دے جیتو دا بھی ہے لیکن کوشش کرو جو تم جیڑ چیز مل دی ہو حاصل کرو بچہ تک پہنچاؤ اور کوئی کہ جملے توں انہیں پر نواقف ہے گزر ویند ہے چونکہ اجگاہ اور وہ ملتا نہیں رہے گیا اوہ کے سب سیڑی دواقع دور آگئے لیکن کوشش کرو اسنو علیدہ سمجھاؤ کہ کوشش کر یہ ذاکری عام بات نہیں اے اے مظلومتی دوا اسنو راہِ خدا صحیح استعمال کا عظیدار بیچے میں جی کسے گلد میں سوچ نو فرمیسو ختم کرن مقصد تیاما سامنے بابا جی اوپی آنڈا ہائی دیکھو ازلتو مسافرنال پہ آرائی کلہ نہیں نال جناب سلمان جناب حسن بادسہ پہلے میں جبادسہ حسین نے پہلی کل لغم تحرے کو فرمائے لیں نانا سلمان سلمان دیا آزی جی او میرا جہا ہے ٹک نہیں ہے اور اب بندہ پہلے دیڑا میں نے نانے دے دربار چھو روندہ پیے والدہ ہے بندے روندے والدے سائل آجات مان روندے والدے حسدے والدے یہ بندہ پہلے وجہ کتا لباؤستوں شام دے ملکتا لگتا ہے میا دا گل ختم نہیں ہوئی مسافر دے تقدیر نو باکتا لگتا ہے تھوڑا میرا حسین قریب آکے چہرے آلے پاس سے دیکھے یہ بندہ پر میں دیں نام بھلنالا نام بھلنالی مادر پترہ کیا توں راہے بے شاوش مولت سلامت شاہلا دنیا دی لگ دے ساتھ تو محفوظ رہو نام بھلنالا نام بھلنالی مادر پترہ کیا توں راہے بے مسافر نے اپنے اپنے جھوڑا سفر دی تھکان لہائی جو ملے یعو دا گئے تو بستر تھی آئے کرے سے تو مسلط تھی آئے کرے سے اپنے اپنے جھوڑ کیا تا بے غوری نہ کر بینہ بچپند سانے چھ بغیر تارفتوں مرہ نا جانتا ہے دربار لے دا کچھ لگتا اے دے مجھے دربار اچھ کلہ کیا ہاویں اے دی مجھے من دلائی وکیلوں سے میار دلائے بنجے آنا میں تدہ وکیل بڑا جہاں دا کوئی نا ہوئے ہوں دا میں غسائے نا نیاز مندید ہے نا حضر داری کی بھلا ہوں بسم اللہ کرانی یہاں کوئی نا ہوئے نا میں غسائے نا ٹور میں رنال تقریئے مان کے غسائے ترے سامر مان کے راہے نا میں اولاد نہ دیتی نواز سے کیوں نے دیتی سارچوائے شیعہ سننے دوست بیٹھو انہا ایک دوزے دی نفی زندگی چنے کی تھی بڑے نے چھوٹے دا مقام دا سوئے چھوٹے نے بڑے دی شان دا سوئے شام سے امامت نے دیئے پہلا قدم دربارج رکھا ہے شام سے نبو ادن میں برچو نواز سے تے نانے دے پیار جان دے ہو پانچ قدم حسین چاہیں تو سات قدم حسین تے نانے چاہیں مائی کھلیوں یا مرے حسین دیا آئے کھلیوں حسین دے نانے دیں آئے تو بس دلنا جوالی بھانے سات قدم حسین چاہیں تو نو قدم حسین دے نانے چاہیں نو قدم جنو سمجھ آئے حسین چاہیں تو بارہ قدم حسین دے نانے چاہیں زمین استقبال کریں دی آئی زمین قدم چون دی آئی نانے نواز سے دو دوڑا نواز سے نالے دو چودہ قدم دی منزل مکی نبوہ دا سینے نال امام دا سینے لگا گلچ بائیں پاؤں کے لگ چون کے پہلی گل جڑی حسین فرمائیے فرمائیے نانے کیا سمجھاوے ایکو تاں خالی بھلائے گے یہ میڈا مہمان آئیے شاہ بار میڈا مہمان آئی حسین دے نام دے جوابا بہت سارت تا یہو کچھ فرمائیے نا تہیدہ جو مہمان ہے اور توں جان مہمان جانی او جانی نیڑا تقدیر دا مالک ہے ایک لمحی حسین نے سوچا جو میڈا بقصد آئی مالک میں آگ کھڑو ہاں تُو دل سے یا کوئلہ یہ رضا الہی دے مالک ہے یہ توہید خانسہ ہے اتھائیں مخاطبوں کے فرمائے در بول مسافر آج تیدی جال پوری ہو گئی آج میں حسین دیتا شروع ایک ہوئے دو ہومل درائے ہومل چار ہومل پانچ ہومل چھے ہومل سات ہومل سات دی تین نائموں کی مسافر قدمت مرٹھا رکھ کے آدھے یہ تیدی ازادار ہومل تا ساتی بڑھے تھے شابہ 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 زندگی درازوں ہومل تیدی ازادار ہومل ساتی بڑھے ہیں دیر پڑھ گئے ہیں مختصر کرنا مضامین تنے بچانے یاد ہیں اتھائیں تاڑے میں نے بادشاہ حسین نے مسافرنا لے گل کی تھی اور مدن تیدی گل پوری ہو گئی بڑھے زیرک لوگوں ملتان دے قدیمی ازادار ہوم بہت قدیمی ازاداری تھی جگہ ہے میں تودھ انتحان نہیں لینا میں خیرات لینا چاہنا ازادار بیٹھے ہو یہ تاہیم فرمایا ہے لیں بے غوری نہ کریں آمین میں آنکھ چھوڑی لیکن اس آمین تے بے غوری نہ کریں چونکہ آمین میں کر لے نہیں آکھی اس آمین میں ہمارے میں گھائی واغ آلے شب آس شب آس زندگی دراہ ہو نا تھکڑ والی کھو بلوں لے میں ہمارے میں گھائی واغ آلے سمجھ داؤ رہی جو شام ڈا ملک چھوڑ کے صحیح دروازہ دی پہچان کرتے ہیں آخ جی میں تو دہیں ناو کر تو دے بھائی واغ آلے ناو کر میں نے آقا فرمایا ہاں میں مہمان نوازی کرنا چاہنا تو کہ پردیس ہاں میں دے کدائی میں تجھ ملکاس سمجھ گئے ہیں میں پہلے دی نسبت آج انتہائی تھے راؤنا چند جملے تن سناؤنا چاہنا تاکہ ہر ازادار دی افتہ وضو ہو جائے مکانی بیٹھے ہو مسیح کو جاگنا چاہنا ترین گھرہ لے پاس ہے رہے گا میں یاتے ہوئی مہمان خانج بلہیا نے مسافر نو کمرواز مکی میں چھپاوا درجاؤں تا بلندو میں دے بابا مرہوم دے لیکن لی دے ایک بابا خلوص نال ازاداری کر گئے جس دا سیلہ ملدہ پہ اگاں اسا پچاونے یا پہنچاونے تھا سالے نصیب نالے مکانی ازادار بیٹھے ہو وہ فرمے دین بھینا نو بھیرامد یامد دا پتہ لگ دے بھینا نو بھیرامد یامد دا پتہ لگ دے اگلا جملہ کے فرمے دین وہ فرمے دین آشک ہائی دھی علی دی بھیرامد چہرے دے حسین باد ساتھ جی میں گھر رہے چھ دا کھلو سالے تے علی دی دے ہی اٹھئے اڈا ہی ٹھوڑنا شروع کی تے جنہوں حسین آدے پہ آئے تے کچھ فاصلہ کر کے بھیرامد چہرے آلے پاس دیکھ کے فرمے لگ حسین تا دے چہرے تو یہ نہیں لگ دائے آج بہین تو کچھ منگ دائے حسین فرمائے شامدہ مسافرے اولاد کوئلے میں آمین آکھیے شاید کچھ منگ دے تھک گئے ہوگا آمین میں آکھیے زرہ تم بھی آمین آکھ تُبھی میری بھائی بھائی آلے آمین نکل ختم اومد تو پہلے جوانی بھانے بھیر پچھ دی بھائیے واترس ہے نا کتھوں دوستہ ہے مہین مقصد تے آگے کتھوں دوستہ ہے بھیر شامدہ ملک دوستہ ہے بندہ کیلے چیزی ہائے نہ نکل سی شامدہ میم نائمو کی بھیر کول آکے پچھ دیئے بھیر اید ایسا ایجڑی شام ہے قدائی حسین شام ویسوں حسین فرمایا ہا بھیر حسین شام ویسوں قیامت تک لوگ یاد کرسے ایجڑا دوستہ ہے ختم کریں بڑی بات ایک یا دو ویڈ زیادہ نہیں حضر دار بیٹھے ہو جتنے دن مسافر مہمان رہیا میرے بات سا کھانا کٹھے کھوانا نماز پڑھے لاتا پیچھے نال نماز پڑھے لاتا قرآن بیر پڑھے لاتا تو بار بار فرماوینا راہب اس لہجتے ہو تھک کوئی بات اس لہجتے غور کر کچھ اراز کیا ہے فرمایدین کنے کھول ہوئے سے آجناوی رسار جکہ جکریں آئی کر چھوڑیں باسیوں کو جدا آخری دن شجرت الویدان تک چھوڑا نا ہے اس نے کوئی فاصلہ کیتا ہے مسافر یہ غریب حق کل ماری ہے راہب ایک باری واللہ این جائے جی میں تصفانے در مولا حکوم تھوڑی دیر تو بعد فرمایدین ٹوروان کا ایراز دیکھا لائی غلطی دیو دیو ہے اسے اہمیت نالدہ سنی پونے مولا مالک جو ہو جی میں توڑا حکم ہوئے ٹور گیا کوئی فاصلہ کیتا ہے غریب حق کل ماری راہب این جائے جی میں تصفانے در مولا توقع افتبات فرمایدین ٹوروان کوئی راہ اسے دیگا لائی آدھا مولا مالک جو ہو جی میں فرماو تیرے میداد نا چاہے کرنا چاہتا آدھا دارانال میں دیگا لائی وقت جو رہتے ہو وہ فاصلہ کیتا ہے غریب حق کل ماری کوئی دردہ ہی حق کل ہے مسافر تو سامان سفر چھوٹ گیا بلاؤنے 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 بسم اللہ کران دست و دست ڈوزانوں بے کے دا ہونکوڑے نوکر کلو شام دے پاندھا نہیں مولا فرمایدین وجہ کیا ہے ادھا سارے رستے سوچیندہ ویساں گل بڑی وگلی آئی ڈسانا چاندیا ہے دس سی لینے پتنی راوز کیا آئی مکانی ادھا دار بیٹھے ہو اسی اوپا جاکڑا چانا ادھا مولا دستو فرمایدین کڑا ہی تدھے ملکے چاما میری پہ چان کرنے سا ہوسین گوائے آئی در دن بہت اوکھا دینے اور سارے چہرے میں کو ازاد آرہ دے نظر دے بھائی کوئی تھا ایسا مدر نہیں ہے جڑا کرائے دا ہووے یہ تولے چہرے ہوسین ڈسانا ہے وی آج تا دی مسافرہ بھینڈا سا ماتم کرنا ہے آج تا دین دی مکان تو سا مدروں میں ہوسین کو دے ہو جہاں ہوسین بچایا ہے مکانی بیٹھے باسیو کو جاکنا چالا مولا وجہ ہو دی آمان دی وجہ کیڑی تو آسو آسو کدان وہ وقت دے آڑا بننا کیتے پھر میں در سون جہتے درمار چکن وہ الاد لائے دیتے ہیں اندھے بغیر میں دی جھتے نہیں گزر میں اندھے سین لیتے سمدھا میں دان چوز کے پھلے ہاں عرصے بعد میرا نانا برکا بچانا دیسی عرصے تو بعد عرصہ میں موجہ رہا تھا ایک عرصے بعد اللہ میں نو نانے دی شکلہ والا بچڑا دیسی اے جملے اکھڑے جوان نوست فرمیدن ایسا سونہ میں دا پتر جنہو دو ماما برکیاں ناغ برکیاں چپلے سے جہنڈی ماسلا سی امت کو نباہ سی نہیں شاید میں اس کے سلسلل نہیں پڑھتا پیا ماسلا سی امت کو نباہ سی میں نے اس کو کمیتا سائی معاف فرمیسے تو خلوص نال جھولی پھیلا ماسلا سی امت کو نباہ سی میں علی اکبر دیں بارات تدے ملک اللہ پاسے لائے کیا ہونی کیدے حلب تے میں تدے شہر چو گزرنا ہے بال باکی چو مولا میں تدے شہر چو گزرنا ہے لکھ بسم اللہ میں نے یہاں کھتے آو مولا اے بہر بانی فرماؤ مینو ڈیہاڑا ہی دسو مینو وقت ہی دسو مات میں بیٹھو شاہر دے جالے ہوں میں ڈیہاں کھا فرمیدن ایک اے ٹھجری جمعہ دے ہارا جدہ ایراؤں کالے پاس شادیاں نے دی آواز سونے ہیں سمجھے حسین دے اکبر دی بارات آگئے بلہ انہیں بس ختم ایک یا دو ہیں درگیاں مسافر وسبیاں مسافر تقدیر بدلی اللہ بچڑے لٹھے تقدیر بدلی اللہ اکبر دٹھا دو ماں باد نظرات بچا بچا کے دو ماں مانکے اکبر جوانی چڑا ایک اے ٹھجری نزدی کامل لگا اکبر دنگ ماش لگتھی اماتنو چنگینا لگ ادھے راہ مدین تزار ود گئے ادھے راہ مدین تزار ود گئے ادھو پہلی بارات ارابیچ جڑی اتھاوی رجب مدینہ چنگ دیا مدینہ چنگ دیا ادھے گولو جڑی جوانی باڑی بسم اللہ کرا زندگی دار ہونے ایڈو بارات ڈولی اوڈے انتذار ود گئے بچاں تاکیق نال جنگدہ پی آدھا راہ کیا کردائی دی تکلی چلو چار مند دیکھیا نا مند نال مند دکلی جدی مجھے پیر دے پتر دی باراؤ تاؤنی لوگاں کھینا کھیڑا پیرے کتن دبستہ ہے آدھا تن پتہ نئی مدینے دوالی نام حسین لے اوڈے سوڑنے اکی بار دی باراؤ تاؤنی ہم شکلے پیغمبارے بلاؤنے آدھا ایتو سمیڑے گارہ ہوئے کہ ایتر جیس جمعہ دنی ختم کرن باراؤ توری آوکے دے بھامے سوکے باراؤ دو محرم کربلا دے باننے چھ دیرے لائے ہینے آنکھوں چاوہ نوبر آتی امان کو خیمے پٹ لے کہے چھین دی دیگر لکھیے آگر یہ وہ سائن لے رومانہ کہے ساتھ دے دے لکھائے پانی باندھتا ہوئے آٹھ تسیاں ترین تاؤن نہیں لینے ناو تسیاں اگلا جملہ ہو کھائے اچھا سین لے تے ہاک راک چھوڑیں آئے پار چھوڑیں ماتمی بیٹھے ہو دامی آ لے دیں باراؤ تے لٹ پائیں گئی کوئی پھول کی نہیں کوئی شہرہ کی نہیں کوئی جانے گئے جالت تھا اوہ اس گرمیج مضلوم نرو مانہ لے کہے نوچا مانہ لے ہن کہے نوچا کوئی نا سکے بلوں نے اکیتھی جری چڑھا ویا آئی جیدے دین دا اکیتھ جری چڑھا رائے بھار جمیے آلے دین نیازاں پکویں دا آئی کلینہ بچھاؤ کے دیوارہ سجا کے سبیرہ ناو کے لوگانو آکھے آؤ نیازہ پکڑی گا سالہ جی انتظار کریا جگہ جی لہنہ لہویا لوگانو دیمے لہجے چھ نیمانے لہجے چھ آکھے آبادہ تحس پتنے کیوں نہیں ملہ ہوں لے بسم اللہ کرنے یہ دو بارات ٹوی یار آلے دیم آکھ سو بچ بارات کیوں پڑی گیس ہو سکتا ہے بچوں دے زیدہ چاوے بائی انتظار صدی کی پرانا خادم مزروم دے ممبر دا پن گواہ بناو کے باقی جتنے بزرگ زہدار بیٹھے انہوں گواہ بناو کے بچے تک جملہ پہنچانا چانا آو میں دیکھاؤں دے بچے بزرگ زاکران نا وہ سخت نن پڑھ دے وہ تمثیل کاری کر کے مثال کر کے گزر وے دیا وہ سخت نن پڑھ دے جو علی دیاں دیاں قیدی ہویاں جا جا رولیاں وہ مثال دے کہتے ہیں وطنو چوریاں بیڑیاں جب تک بیٹھے موگا ذمہ دار لیں وطنو چوریاں بیڑیاں یہ جیہاں توفانی لہرانیاں کنائی بیڑیاں گئیاں کنائی ملاک کنائی بھیڑی رولیاں کنائی بھیراں گئے اس زمانچ میں حکیر پڑھا جو اکبر دی بارات تو روپئی بھلا ہو لے یار آلے جی پہلے زیوار لائے گئے کوئی نوے رنگ دے زیوار پائے گئے اوڑیس گل دی تفصیل کرانچا بھلا بسم اللہ کرم پہلے زیوار لائے گئے نوے رنگ دے پائے گئے گردے دی صاحبان مولتا دے ذکر قبول فرماوے بھائی آمیر خان تیری بادت منظور فرماوے کوئی تو میرے دے سوال کرے سید یوں تھی ماتمی کم از کم پہلے زیوار ہن ڈوچی زیوار ہن پہلے زیوار میری بیلس نہیں سوڑے دے ہان یا چاندی دے جنت دے ہان یا ہارش دے اکلے زیوار ہن دے کسم کوئی نہیں آج پندرہ دے ہانے ماتمی بیٹھے جیڑے بے زیوار ہن کوئی سوڑے چاندی دے نہیں لوہی دے زیوار بے پلانے اوچھے بس گھگوئے ہیں ماتمی باراتر روپئی ہار جمعہ علی جی عبادت دی گھر دوستے مکان دی چھتے چڑے حس بیعادت ایراؤں کالے پاسے غور کیتے ہیں کنہ تے دفن دی آواز پیس شادیان دی آواز پیس جلدی نال تلیلت ہے زوجہ زوجہ ادھی خیر تہے ادھے کوئی سمان کھٹ دے تا دس اوہ آگیا ہے جیڑا بادا ہے کپڑا سمان لچائیس بادا رہلے پانسے ٹرین پہلا قدم دو جہاں تری جہاں چو تھا شاگر دے دالے اگلے کھون لے تے نائی گیا کان پچھوں حق لائے راش ودا اوہ باغی آگ کوشش تکار رہا ہے آج پندر روزہ بھی ادھے مذہبت ماتم دے دیں اوہ آدھے یہ راش ودا اوہ باغی آگ موڑ کے رتھے جوانی مانے کیفیت برداشت نہیں ہوئی حالت کیڑیاں سمان کریدنا بھول گیاں پچھڑت ہے حالتوں کی آئیں منو خصوصا سید ماں فید ماتمی عددار بیچ حالت کیڑیاں کیدیاں پیونال نال پوتر قید ماں نال دھی قید بسم اللہ کرم آتمیوں پیونال پوتر قید ماں نال دھی قید ادوانی مانے ایڈے تانگ قیدیاں پیونک مرس دی کریاں پوتر دیاں تلیاں پٹین دی میں جلے ججبول کیا آئی باغوان باغوانے باغوانے بسم اللہ سینٹ کریمائن مندور فرما ہوئے منی اماما سید آدیاں گلاج ملاو کھے ادوانی اپنی مرد یہ جلے ماتم کرنا ہے حالت کیڑیاں ایک رسی آئی چھوانجاں قید آئیں باغوانے باغوانے بسم اللہ کنا ایک رسی چھوانجاں بیبیاں قید آئیں سماؤن خریدنا بھول گیا ہے جلدی نال گھر لے پاسے تو رہے سامنے چھوانجاں باغوانے 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 باغو موسیقی 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 آدھن با کے بھینک پہلی دفعہ مجھے باپ دا سر کے نام نال لہائے خائی کھائیو بسم اللہ کناہ سترہ کے بھی یوکھی ہیں غیرم ہو سکتا ہے کوئی بندہ بتاؤ اس نکل ازاداروں سر مظلوم دلے جھولیے جلائیں کہ دھرائیں کلہ نہیں دھرانال کتار قیدیاں دے ملیے کتار دی کیڑی حالت آئی ایک بی بی دی کانڈ آئی بائی بی بی دا متھا بلاؤنے ازاداراج بھی اپڑنا ملتان آل آوکھے جملے جدہ دروازے تے آئے جو جادیے تونت مکان دی چاہتے ہاوے آدھن بی در را چھوڑ میں نو سجن لے سر لے آدیاں میں قیدیاں میں خدمت کرے سا بلاؤنے جدہ درائے آدھنے میں خجرے چھ سر نال گلن کرنیاں تو قیدیاں سمال ماتمیوں جنہ قیدیاں دے سمالنگا ناما ہے مجی سین تجھوک جنگلے سنالواں انگلی آئی رہ دی دو جلائے موہیں سپائیے ساری بی بین داخل ہونے شروع کی تلے جنہ ساری بی بین داخل ہونے پہین گندی کھڑیے دے دی کھڑیے جوانوں جنہ بی بین داخل ہونے بی بین حالہ بنائے آدھنے جاو جا رائے باہو کھڑیے آدھنے کھڑیے تو آدھنے کنوں پوچھ دیاں تو آدھنے سالہ آرکیڑیے تجھے مدبت ماتم جائے سے ساری بی بین ایک زخمی کھڑینا لے پاسے اشارہ کی تھے رو رو کیا دین او دیک جنہ مائلہ لباس نئی جنہ دی حاج ناوے سارجی کا کریں او دیک جنہ مائلہ لباسے جڑی دیر زخمی ہے نا یہ سالی سالہ آرے کولا کھڑیے جاو جا رہے باہ ماتمی بیٹی آدھنے کھڑیے سالہ آر دوں ہے آدھنے او جڑی نو آدھنے آدھنے او جڑی نو آدھنے آدھنے او جسا ایند لگدہ کون بہوں مار یانے اے ہون میں اپنی سائن تو معافی مانگ کے جو ملے پڑھنے ایند لگدہ کون بہوں مار یانے میری سائن سے رہلا ہو کیا دین آدھنے اتنا جو مارانے کھڑ چھڑاو مانا لگ کوئی نائی نئی یار نئی 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 سائن دے پردے دے ہار پڑھنے پڑھلا تھوڑا وڑھنے لگ کوئی نا میری سائن آدھنے گلے نزے جنہ جیندے آئین پکھیان دے پروازا پکھیان دے پروازا باندھو دیوں آئین شاہ کرتے جالے ہاں دیے دے ساکھ کھانا کھیڑا کھانسے پانے کھیڑا پینسے مجیسائن دے آواز آن دیے مہت دے مارے نو کھانے یاد نی مہت دے مارے نو پانے یاد نی مینہ کلا پار سکھ دیں مینہ کلا پاڑھ سکھ دیں مینہ کھانے پانے کھانے ہیں منہ کھالے کی تتший تو اڑھے ہٹ کھانے گا لاکھو یہ نہیں ہے او چولے hinaus رومان دے معی خود جاربہ دے دی 그걸 میں غولہ دے دیمکہ می командی کھلی نا مشی Ronin وزوجہ دی voisر having یاد نrist دی یا مینہ کھانے یادہ رdaughter مینہ کھالے گھانے آئین مینہ ایسا یہ موکی تاگا اچھا وین کار کیا دیئے وہاں کس مات مرن نوت وین ایک مجھل نمات میدنا کن مرن نوت وین ایک او جوانا حالا تو کی آئی تو آجی مجھے سین ستھار بنایا جی میں تساروں دے بیچے ہوں علی دی دی سنیا لیلا کنسوم روکایا جلدیو مدت باوت مینو پھر آجی رومان دماؤں کا ملے وہ جوانا حالا مجھے سین ستھار بنایا گلے چھوائی پایا سو جراب بیئے پانی برن اجا رستج ودی آئی تو آجی مجھے سین اچھا وین کار کیا دیئے آئیو مجھے نمازی حسین ہو سکھ دے کئی دا خیال کئی پاسے ہوئے مات میوں جنا کنے آئیو منا نمازی حسین حسین دی نونے موکی پانی بننا بھول گیا کولا کھڑیے آدیا منین دیاں تیجائی کوئی حسین ہو سی منت لاہی ناوت ناچا اجا رو مانتے پابا دیاں لیا آدیا میربانی کار کئی اور بھی راد ناچا اس ریلے منی کھڑی سین روکیہ سین دے گلے چھوائی پایا اچھا وین کر کیا دیئے آئیو عباس دا تصابرہ جنا باؤس دا نام آئے مطہ دیوان رہی جو جرائے مارے کولا کھڑیا دیئے کئی دین تر سارے بیرامدنا مرے پیران آل پرال آدیا منت لاہ کوئی پوترے یا بھکری جائی تاہو دنا چا شاگردے جالیاں تو آدی مجھ سین اس بی بی نو سجے چھے دے والا تے اکبر دا کون لگاو جا آئی او جواناو گلے چھوائی پایاں سا اچھا وین کر کیا دیئے آئیو عباس دا تصابابا اکبردے بابے دنا مائے کولا کھڑیے آدیا کئی دین مینط لائے نا نچا آپنا چایا پڑیاں بھائی نا نچا اوچھوائے لے تاری مینی سین آدیا ہایو عو دوکی زینب دا بھیرا آدیا مدینی آلی زینب مہے دین مدینی آلی زینب مہے دین مدینی آلی زینب مدینی آلی زینب مینو جلدی نا نسا کتے آج کل غازی رہنا